دوستوں ویلو اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں پھر بیل آئیکن کو پرس کرنے کے بعد آل نوٹیفکیشنز کو آن کر دیں اسلام علیم دوستوں میں آپ کا میزبان محمد عامر قادری پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلو اسلام چینل کو تو دوستوں آج میں آیا ہوں بیجاپور کی سرزمین پر اور بیجاپور میں کئی اولیاء کرام آرام فرما رہے ہیں اور بیجاپور جو ہے گول گمبت کے نام سے بھی بہت ہی مشہور ہے جو گول گمبت یہاں پر ایک عمارت عالی شان ہے جو میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہے ہوگی گول گمبت کے بالکل جو ہے لیف جانب جو ہے ایک بہت ہی عالی شان اور تاریخی درگاہ شریف ہے اور یہ درگاہ شریف ہے حضرت سیدنا حاشن پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیکم اور یہ درگاہ شریف کا گمبت ہے اور میرے ساتھ درگاہ شریف کے خادم حضرت موجود ہے ماشاء اللہ تو یہاں پر میں آیا ہوں چلے درگاہ شریف چلتے ہیں جو بھی مجھے حضرت کے ہسٹری پتا چلتی ہے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کوشش کروں گا ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہی ہے ہم لوگ آگے ملتے ہیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور ہو سکے تو آگے شیئر بھی کر دیں دوستو حضرت سیدنا حاشن پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علی کی پیدائش قضبہ برحان پر علاقہ گجرات میں نو سو چوراسی ہنجری یعنی نائن ایٹی فور ہنجری میں ہوئی دوستو حضرت سیدنا حاشن پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علی کی والد ماجد کا نام سید السادات حضرت سید شاہ برحان الدین حسینی علی رحمت اللہ تعالی علی ہیں دوستو حضرت سیدنا حاشن پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علی کی ولادت با سعادت کے تین گھنٹے ہی کے بعد آپ کی والدہ محترمہ کا وصال ہو گیا اس کے بعد آپ کے والد ماجد حضرت سید شاہ برحان الدین حسینی رحمت اللہ تعالی علی نے ہی آپ کی پروریش فرمائی جب آپ نے حوث سمحالے تو سب سے پہلے آپ کے والد بزرگوار نے قرآن عظیم کی آپ کو تعلیم دلوائی اس کے بعد آپ نے فقہ تفسیر و حدیث کو بڑے بڑے نامور اساتیزہ اکرام سے حاصل فرمائے چند ہی روز میں عوام و خاص میں آپ کی مقبولیت اروج پر پہنچ گئی دوستو حضرت سیدنا حاشن پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علی مادر زاد ولی ہیں اور بجپن ہی سے آپ بڑے ہی خدا پرست رہے ہیں دوستو حضرت سیدنا حاشن پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علی اکثر وہ بیشتر اپنا وقت اللہ اس کے رسول کی یاد میں گزارہ کرتے تھے دوستو آپ نے اسلام کی تبلیغ کے خاطر اللہ اس کے رسول کی رضا کے خاطر اور اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق آپ گجرا سے سفر کرتے ہوئے احمد آباد پہنچیں اور پھر احمد آباد سے آپ سفر کرتے ہوئے بیجاپور شہر پہنچیں دوستو جس وقت آپ بیجاپور پہنچیں تو دکن کا دارالخلفہ بیجاپوری تھا اور اس وقت خاندان عادل شاہی کے ہردل عزیز فرما روان حضرت ابراہیم عادل شاہ ثانی جگد گروہ حکمران تھے اس زمانے میں ڈاکوں کا بڑا ہی زور تھا جو ڈاکوں لوگوں کا مال لوٹ لیا کرتے تھے اور قتل و غارت گری میں مصروف رہا کرتے تھے اور دن میں جو ہیں شریف برگزیدہ بزرگوں کے لباس میں سادہ لوہ عوام کو دھوکہ دیا کرتے تھے اسی دوران حضرت سیدنا حاشم پہ دستگیر رحمت اللہ تعالی علی اپنے چند مریدوں کے ساتھ بیجاپور شہر میں داخل ہوتے ہیں جب سپاہی ان لوگوں کو دیکھتے ہیں یعنی حضرت اور ان کے مریدوں کو دیکھتے ہیں تو پکڑ کر کے گرفتار کر لیتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکوں ہیں جو شریف لوگوں کے لباس میں دن میں گھوم رہے ہیں اور گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیتے ہیں جیسے ہی گرفتاری ہوئی اسی رات سرکار عدو علم صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ وقت ابراہیم عادل شاہ کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور اشارت فرماتے ہیں کہ اے بادشاہ وقت تم چین کی نیند سو رہے ہوں اور وہاں میرا فرزن سید حاشم جو میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہاں پر آیا ہے تاکہ وہ تم لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا سکیں لوگوں کو کلمہ پڑھا سکیں مگر تمہارے سپاہیوں نے میرے فرزن اور اس کے ساتھیوں کو ڈاکو سمجھ کر گرفتار کر لیا ہے فوراں ان کو حکم دو کہ میرے فرزن سید حاشم حسین کو فوراں رہا کر دیا جائے تو بادشاہ وقت جاگ جاتا ہے اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ تم لوگوں نے کل جو چند لوگوں کو گرفتار کیا تھا اس میں ایک عظیم و شان بزرگ سیدزادے جو سرکار عدو علم صلی اللہ علیہ وسلم کہ شہزادے ہیں ان کا نام ہے سید حاشم حسینی جاؤ فوراں ان کو رہا کر دو تو سپاہی آکر کے جائل خانے میں پوچھتے ہیں کہ یہاں سید حاشم حسینی کون ہے تو حضرت اپنے ایک مرید کو فرماتے ہیں کہ تم میرے نام سے رہا ہو جانا تو حضرت کی حکم پر ان کے مرید حضرت کا نام لے کر رہا ہو جاتے ہیں تو حضرت اسی طرح جائل میں رہتے ہیں تو اگلے دن جو ہیں پھر سرکار عدو علم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم عادل شاہ کے خواب میں آ کر کے فرماتے ہیں کہ ابھی تک تو نے میرے بیٹے کو رہا نہیں کیا ہے اس نے جو ہیں اپنا نام لے کر کے دوسرے اپنے ساتھی کو رہا کر دیا ہے تو پھر اگلے دن حکم ہوتا ہے تو حضرت دوسرے دن بھی اپنے نام سے اپنے ساتھی کو رہا کر دیتے ہیں پھر تیسے دن سرکار عدو علم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بادشاہ کے خواب میں آ کر کے فرماتے ہیں کہ تم اسی طرح اگر صرف میرے بیٹے کو رہا کرتے رہو گے تو میرا بیٹا اپنے نام سے اپنے بے گناہ ساتھیوں کو رہا کرتا رہے گا بہتر یہ ہے کہ تم میرے بیٹے اور اس کے بے گناہ ساتھیوں کو فوراں رہا کر دو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پاتے ہیں بادشاہ وقت نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا اور رہا کرنے کے بعد آپ کو بیجا پر لانے کا حکم صادر فرمایا اور مرتے دم تک آپ یعنی سیدنا حاشم دستگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عقیدت مند رہا اور وسال کے بعد آپ کے جانشین سلطان محمد عادل شاہ یعنی ابراہیم عادل شاہ کے جانشین سلطان محمد عادل شاہ بھی آپ کے مرید ہو کر آپ کے فیوز و برکات حاصل کرنے لگیں دوستو حضرت سیدنا حاشم پہ دستگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے ہم اثر اہل کمال صاحب کشف و کرامت ہستیوں کے ساتھ کامل اتحاد اور انتہائی خلوص و محبت تھی یعنی اس وقت کی جو بڑے بڑے اولیاء اکرام تھے آپ کی بڑے گہرے دوست تھے بلخصوص حضرت شاہ مرتضی قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت سید شاہ عبدالرزا قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور شیخ عبدالسمند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کی کرامتوں کا ڈنکہ ہر سو بج رہا تھا ان لوگوں سے آپ کی دوستی بڑی ہی گہری تھی دوستوں حضرت سیدنا عبدالرزا قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور مرتضی قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہسٹری ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ ڈسکرپشن میں چک کریں ان دونوں حضرت کا ویڈیو میں نے پہلے سے ریلیس کر رکھا ہے ان کا ویڈیو کا لنک جو ہے میں نے ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں دوستوں ایسے تو حضرت سیدنا حاشم پیر دستگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بے شمار کرامت ہیں ان میں سے ایک ایسی کرامت جو یقیناً اس سے پہلے آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی جو بڑی عظیم و شان کرامت ہیں میں وہ کرامت آپ کو آکے بتاتا رہوں گا تو دوستوں میں موجود ہوں مزار شریف کے آگے یہ حضرت حاشم پیر دستگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار شریف ہے اس کے بالکل بازوں میں یہ ایک تبرک یہاں پہ موجود ہے اس کے پیچھے واقعہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ قدم مبارک سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک ہیں سبحان اللہ اس کی زیارت کا موقع مل رہا ہے عمد یوسف صاحب نے اس کے بارے میں مجھے بتایا جو درگا شریف میں خدمت انجام دیتے ہیں دوستو اس کے علاوہ حضرت کے سرانے یہ لوکر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس لوکر میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک رکھے ہوئے ہیں جو بارہ روپیل اول کے دن اس کی زیارت کروائی جاتی ہے اور جب بھی آپ آئیں تو کوشش کریں کہ ملاد نبی کے روز آئے تو اس دن آپ کو موہ مبارک کی زیارت پھر کرنے کا موقع ملے گا دوستو یہ کرامت حضرت سیدنا حاشم پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی کی بہت ہی عظیم و شان کرامت ہے جو کہ میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کرامت کو بڑے دھیان سے سنیں ایک مرتبہ محمد عادل شاہ جو بیجاپور کے بادشاہ گزرے ہیں بہت ہی سخت بیمار ہو گئے تو بادشاہ کے جانب سے آپ کا ایک خادم جو ہے حضرت کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں اس وقت حضرت شہر بیجاپور کے جامعہ مسجد میں رونا خفروز تھے تو خادم حاضر ہوتے ہیں اور حضرت کے دربار میں عرض کرتے ہیں کہ حضور بادشاہ بہت ہی بیمار ہیں آپ کچھ دعا فرمائے تو حضرت نے جو ہے ایک رومال پر دعا پڑھ کر کے دم کیا اور فرمایا کہ بادشاہ کو جہاں بھی درد ہوئی اس مقام پر یہ رومال کو رکھ دینا اس رومال کے رکھنے کے باوجود بھی کچھ اثر نہیں ہوتا تو خود محمد عادل شاہ اپنے پیر و مشید سیدنا حاشم پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور میں بڑا ہی بیمار ہوں اور کئی حکیموں کئی ڈاکٹروں کے پاس میں نے دکھا لیا اور بڑے سے بڑے بزرگوں کو بھی میں نے دکھایا لیکن میری بیماری کی شفا اب تک نہیں ہوئی آپ میرے پیر و مرشید ہیں آخری امید آپ ہی ہیں آپ ہی مجھ پر کرم فرمائیں اگر میں آپ کے دربار سے بھی خالی ہاتھ لوٹ کر کے چلے جاؤں گا تو پھر کس کے دربار میں جاؤں گا اے پیر و مرشید مجھ پر کرم فرمائیں تو حضرت سیدنا حاشم پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اے سلطان سنو یہ جو تمہارا مرض ہے اس کی شفا ہرگز نہیں مل سکتی سلطان محمد عادل شاہر ارس کرتے ہیں کہ حضور کیوں نہیں مل سکتی تو حضرت نے فرمایا کہ یہ مرض مرض الموت ہے یعنی موت کا یہ مرض ہے تین دن میں تمہاری موت واقع ہو جائے گی تو سلطان کہنے لگتے ہیں کہ حضور میرے باپ داداؤں نے بیجاپور میں بڑی بڑی اپنی نشانیاں چھوڑ کر کے اس دنیا سے گئے ہیں تو حضور میں بھی ایک آلی شان عمارت بنانا چاہتا ہوں ایک ایسی عمارت کہ دنیا والوں نے اس سے پہلے وہ ایسی عمارت دیکھی نہیں ہو اتنا بڑا گمبت میں بنانا چاہتا ہوں حضور آدھا کام ہو چکا ہے یعنی وہ عمارت آدھی بن چکی ہیں ابھی آدھی باقی ہیں اگر میں مر گیا تو وہ عمارت بھی ویسی کی ویسی رہ جائے گی حضور آپ ہی کچھ کرم فرمائیے تو حضرت سیدنا حاشم پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو میری زندگی کے ابھی دس سال بچے ہوئے ہیں اور تمہاری زندگی کے صرف تین دن بچے ہوئے ہیں میں اپنے زندگی کے یہ دس سال تمہیں دیتے تھا ہوں اور تمہارے وہ تین دن اور تمہارا یہ مرض میں خود لے لیتا ہوں اتنا فرمانا تھا کہ بازشاہ محمد عادل شاہ بلکل صحتیاب ہو گئے اور اسی وقت حضرت سیدنا حاشم پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی بیمار ہو گئے یہاں تک کہ تین دن کے بعد حضرت سیدنا حاشم پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی کا وسال ہوا دوستوں یہ کوئی عام بات نہیں ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اللہ کی ولیوں کی طاقت تو دیکھیں کہ اللہ نے انہیں ایسی قدرتیں عطا کی ہیں کہ کون کب مرے گا وہ جانتے ہیں اور خود اپنی موت کا وقت بھی وہ جانتے ہیں اور اللہ نے ایسی قوتیں اور قدرتیں انہیں عطا کی ہیں کہ وہ اپنی زندگی کسی اور کو دے دیا کرتے ہیں اور کسی اور کی موت کو خود گلے سے لگا لیا کرتے ہیں یہ حضرت سیدنا حاشم پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی کی ایک عظیم شان کرامت ہے تو دوستو یہی وہ عالی شان عمارت ہے جس کو محمد عادل شاہ نے تعمیر کروایا اور دنیا اس کو گول گمبت کے نام سے یاد کرتی ہے اور آج ہم اس عمارت کو اسی لئے دیکھ پا رہے ہیں کیونکہ حضرت سیدنا حاشم پیر دستگیر نے اپنی دس سال کی زندگی محمد عادل شاہ کو دے دی دونستو اس ڈرون فوٹیج میں آپ دونوں عمارتیں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف حضرت سیدنا حاشم پیر دستگیر کا گمبت ہے اور اس کے آگے آپ کے مرید محمد عادل شاہ کا گمبت یعنی گول گمبت موجود ہے دوستو حضرت سیدنا حاشم پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی کا وصال شریف رمضان و مبارک کی ساتمی تاریخ جمعہ کے دن ایک ہزار چھپن ہجری میں ہوا اور جب بھی آپ بیجاپور آئیں اس دربار میں حاضری دینے کی پوری کوشش کریں درگاہ شریف آنے کا لوکیشن میں دیسکرپشن میں دے دوں گا جس کی مدد سے آپ آسانی کے ساتھ دربار میں حاضری دے سکتے ہیں دوستو ویڈیو میں جو کچھ میں نے حضرت کی سیرت آپ کو بتائی ہے یہ کتاب کا نام ہے سیرت حاشم اور اس کو مرتب صوفی شاہ محمد حیدر حسین قازمی شداری صاحب نے کیا ہے تو دوستو الحمدللہ یہ حضرت حاشم پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی کی جو گمبت آپ کو نظر آ رہا ہے اور ایک اچھی بات یہاں پر یہ لگی جو ہر درباروں میں جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کے لئے ایک سیکھنے کی جگہ چیز ہے یہ وہ یہ ہے کہ جیسے یہاں پہ آزان ہوئی آزان کے بعد جیسے ابھی جماعت کے لئے سمجھے پندرہ یا بیس منٹ باقی ہے تو فورا ہم درگاہ شریف کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ ابھی نماز کا وقت ہے اور جو ہے یہ دربار جو ہے نماز کے وقت بند کر دیا جاتا ہے پھر نماز کے بعد کھولا جاتا ہے تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو نماز کو بھول چکے ہیں ان کو پھر نماز یاد آتی ہے کہ ہاں ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے تو باہر آ کر کے نمازوں کے لئے جاتے ہیں اور اس کے درمیان کوئی بیچ میں درگاہ شریف میں بھی آتا ہے تو درگاہ بند رہتی ہے مزار شریف کا جو دروازہ بند رہتا ہے لوگ پہنے نماز پڑھتے ہیں پھر دربار میں حاضری دیتے ہیں یہی اولیاء کا پیغام ہے کہ نماز ہی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بیان کیا گیا تمبی کی گئی تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی زیادہ زیادہ نماز کی پابندی کریں اور یہ جو خانون ہے میری یہی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی درگاہ ہیں جتنی بھی ہمارا ہندوستان میں ہو تمام کئی درباروں میں تو یہ طریقہ عمل میں لائے ہوگا لیکن پھر بھی یہ طریقہ ہے کہ ہر درگاہ میں یہ طریقہ پر عمل کیا جائے تو بہت اچھی بات ہوگی تو یہ تھا دوستو حضرت حاشم پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی کا ویڈیو کیسا لگا آپ کو ویڈیو ضرور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ سکیں اور درگاہ کی زیارت کر سکیں اور آپ کے شیئر سے کسی نے زیارت کی اور اس زیارت کی وجہ سے وہ لوگ یہاں پر بھی آ کر کہ حاضری ان کی ہو گئیں تو آپ کے لئے بھی وہ ذریعہ نجات ہو جائے گا تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت حاشم پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی کی صدقے میں ہم سب کو سلامت رکھیں نیکش ویڈیو ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ